ایک چیز میں بظاہر عیب ہونا ایک اور بات ہے اور اس کو شر کہنا ہی ایک اور بات ہے خیر ہی خیر ہے اس کی طرف سے شر نہیں ہے اس کی مثال پتا ہے کیا ہے تھوڑا سا میں اس آئیڈیالوجی کو سمجھنا پڑے گا جس پر اسلام بیس کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل پہلے پارے کے ابتدا میں یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لئے متقین کی پہلی صفت کیا ہے نماز کا قیام بھی بعد میں ہے پہلے ایک چیز ہے مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے ہمارے پورے دین کی بنیاد ہی اس بات پر ہے جبکہ غیب پر ایمان یعنی غیب کا مطلب یہ ہے وہ چیز جو ہمارے سامنے نہیں ہے ظاہر نہیں ہے کچھ ہے ایسا جو اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہے جو اس نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا ہوا اور قیامت بھی غیب ہے اس وقت جنت جہنم بھی غیب ہے اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے تو نہیں ہے لیکن جب آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہاں جو ایک بظاہر چھوٹا سا عیب ہے چھوٹا کیوں کہہ رہا ہوں دنیا کے حساب سے تو بڑا عیب ہو سکتا ہے کسی کی ٹھانگ نہیں ہے کسی کی آنکھ نہیں ہے لیکن اگر وہ دیکھے گا کہ اس کو مقابلے میں نعمت اللہ کی آتا کر رہا ہے اس کو مقابلے بہت حقیر لگے گا اسے توٹیلٹی میں دیکھیں گا وہ کیا ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا تصور جب تک آپ اس غیب پر ایمان نہ رکھیں آپ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں یہاں سمجھانے کے لئے مثال کے طور پر آپ کو ایئر وائی کی طرف سے کھا ایک مثال دینا فقط کہا جائے آپ نے ٹرانسمیشن رمضان کی پوری رمضان کی ٹرانسمیشن کھڑے ہو کے کرنی بیٹھ کے نہیں کر سکتا فور وٹیور ریزن آپ کے لئے ایک مشکل آگے یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے ایک تو بیسے ہی میں پورا چوبیس گھنٹے آنے ہوں اور اس میں 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 کھڑے ہو کے ٹرانسمیشن کیسے کر سکتا ہوں میں کہا یار یہ تو بھئی یہ بہت مشکل کام ہے بہت سخت ہے یہ انہیں کہا لیکن اس کا انام یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا جا رہا ہے رسک ہے حلال ہے وہ اس میں منٹی پلائبائے تھاؤزن ہے آپ سوچیں گے تو سیئی یار زحمت تھوڑی سی اٹھا لو آگے کیا ہے بہت بڑا ہے جا رہا ہے بہت بڑا ہے اس کے مقابلے میں یہ تکلیف بہت کم لگے گی ابھی تو میں نے تھاؤزن کی مثال دیئے تو آپ سوچیں گے جو کچھ اگر منٹی پلائب ہے ملین ہو جائے تو آپ کہیں گے یہاں ٹھیک ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ ڈن مثال دے رہا ہوں ٹھیک 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 فرض کیجئے یہ مثال احادیث میں اس طرح سے آئی ہے کہ ایک خاتون آئی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور شرعی مسئلہ پوچھا دوسرا شرعی مسئلہ پوچھا تیسرا پوچھا چودہ پوچھا اس سے گلت فیل ہونے لگا یا میں بار بار کتنا پوچھوں تو جیسی شرمندگی کے آثار اس کے چہرے پر آئے بی بی نے کہا کہ تم فکر نہ کرو جتنا پوچھنا ہے پوچھو اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جو مجھے عجر مل رہا ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے اور پھر بی بی نے مثال دی کہ اگر تم سے یہ کہا جائے ایک چھوٹی سی چیز تھی بعض علماء کہتے ہیں کاغس تھا یا ایسی کوئی ہلکی سی چیز کہ اگر تم سے کہا جائے کہ یہاں سے اٹھا کر اسے وہاں لے جاؤ اور اس کا انام یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جتنا سونا اور چاندی ہے سب تجھ آتا ہو جائے گا تو تجھو کہ تکلیف محسوس ہوگی اس نے کہا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا احساس ہی نہیں ہوگا تو بی بی نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بہت حقیر اور کم ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت میں عطا کرنے والا ہے تو اللہ بی نا یؤمنون بالغیب یہ تصور یہ اس وقت آئے گا کہ جب آپ غیب پر ایمان رکھیں جب تصور رکھیں کہ کچھ ہے اگر آپ لائف آفٹر ڈیتھ پر بی لی ب نہیں کرتے نا تب جا کر یہ سب مشکل لگے گا تمہیں یہ سوال بجھے لگا تھا پھر آخری راؤنڈ کا پہلا سوال آپ سے ہی پوچھوں میں یوں چلا دوئے رہا کہ یہ اس چیز کو میں لوجیکل آئیز اس وقت کر پاتا ہوں جب میں ایک مسلمان ہو کے بات کروں اس بندے کو کیا سمجھے ہیں اس کا تو بی لی ب نہیں ہے یہ بہت اچھی بات ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ اس نون بی لی بر سے بات کریں گے تو آپ بات کا آغاز اس مسئلے سے نہیں کریں گے آپ بات کا آغاز کریں گے کہ بھائی پہلے آپ توحید کو سمجھو پہلے مانو کہ کوئی خدا ہے یا نہیں ہے پہلے مانو کہ وہ خدا اگر ہے تو وہ واحد ہے یا نہیں ہے جب آپ وہاں سے بات شروع کریں گے اس کے بعد آپ اس کو ٹریک پر لے کر آئیں گے کہ اچھا کوئی خدا ہے اس کے جانب سے حتماً خیر ہی خیر ہے تو پھر اس نے جس جہاں کو خلق کیا ہے تو اس کی محدودیت ہے سمجھ میں نہیں آرہا اب آپ اس کو لاکھ دلیل دیتے رہی آپ فجر کی دو رکا سے سمجھائیں گے نہیں آپ ہی سمجھائیں گے کہ ایک خالق ہے جس نے یہ حکم دیا ہے اور چونکہ اس کے ہر حکم میں حکمت اور مسلحت ہیں بلکہ وہ خالق کے حکمت ہیں تو آپ کو روٹ سے آغاز کرنا پڑے گا کسی بات کو سمجھانے کے لیے اسی خاطر ہے کہ حسنات العبرار صحیحات المقربین یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ عبرار کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے لیے برائی بن جاتی ہے مثلا فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے اس نے فجر کی نماز پڑی ایک عام مسلمان ہے کہا جا کہا بہت اچھی بات ہے آخر وقت میں پڑی قضا تو نہیں کی نا بہت اچھا ہے لیکن اگر کوئی بہت مقرب ہو نہیں وہ فقر اس چیز پر اکتفاہ نہیں کرے گا وہ خالی ان چیزوں کو نہیں دے کر اگر اس نے آخر وقت میں فجر کی نماز پڑی کہا جا کہا نہیں بھائی تم سے مشٹیک تم تو تحجد والے تھے تم یہ کہتے ہیں تو ہر ایک کمنٹل لیول پہ جب آپ جا کے جاتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کی بظاہر ہر مشکل جب اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں اتنی حقیر لڑنے لگتی ہے مجھے بتا ہے یہ کربلا سے بڑی کیا مشکل ہو سکتی ہے بظاہر دنیاوی اعتبار سے بھائی جس کے سارے عائزہ اقربہ مار دئیے گئے سب دن کا بھوکا پیاسا رہا گیا جس کے لاشے کو پامال کر دیا گیا جس کے سر کو کٹ کے نو کے نیزہ پر بلند کر دیا گیا اس وقت وہ الگ بات ہے کہ وہ موجزہ الہی کے ذریعے سے تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور یہ سمجھا رہے تھے کہ دیکھو جس میں حسین اور سر حسین میں جدائی ہو سکتی ہے لیکن حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے لیکن بظاہر یہ سارے مسائب تو ہیں نا بی بی آسیر ہو گئیں حضرت زینب صلی اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے دربار یزید میں یا دربار اپنے زیاد میں جب ان سے کسی نے تنزن یہ کہا کہ کیسے حالات رہے تو کہا مار آئی تو اللہ جمیلہ میں نے سوائے اس نے خوبی کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے اتنے مسائب کے بعد اس نے خوبی کیا ہے اس لیے کہ جو مقربین ہوتے ہیں وہ اس منزل پر ہوتے ہیں کہ وہ غیب پر جتنا آپ کا یقین زیادہ ہوگی اور اٹیچمنٹ وہاں سے زیادہ ہوگی خود بخود آپ یہاں سے وہاں ریلیٹ کر پائیں گے اچھا اتنی تکلیف ریوارڈ کتنا ہے بس اتنا سمجھ جائے آپ تو پھر آپ پہ چیزے چھوڑیں سب کا سب معاملہ حل ہو جائے پارسی زبان میں نابینہ کو احتراماً روشن دل کہتے ہیں اچھا ہمارے ایک لفظیں اندھا جو تھوڑا سب برا لفظ ہے کہتے ہیں نابینہ وہاں کہتے ہیں روشن دل اس کی آنکھوں کا نور تو مظاہر نہیں وہ کہے گا بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑا مشکل میں اگر آپ کے دماغ میں پیچھے ریوارڈ ہوگا نا آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی گی آپ سکون میں ہوں گے اگر وہاں سے ریلیٹ ہے نا جو ذہن ہے متصل ہے پھر اس سے تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی جلا کہا بہت شکریہ